سلام علیکم کنٹری نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں جنان حسین سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو ہونے والی ابسوسناک واقعی آرمی پولیسکول پیشاور میں پڑا چنار سے تعلق رکھنے والی بھی تین طلابہ ندیم عمران علی اور عبرار حسین بھی شامل تھے قبرستانی گلزار شہدہ میں دعایت تقریب منقض ہوئی جس میں سماجی رہنما ہوں سیاسی اپراد نے اور بچوں نے شرکت کی آہ کے قبروں پر دعایت تقریب منقض ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم توری قبرستان شہدہ گلزار پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ شہدہ کی سارے قبور ہے لیکن یہاں پہ تین ایسے بچے ہیں جو ایپی ایس میں پڑھتے تھے سولہ دسمبر دوہزار چھوڑا کا جب وہ آکے ہوا تو وہ آہ کی طرح ملک میں پیل گیا تو وہ خبر پرشنار بی پونچی اور یہاں غم کا ماحول ماتم کا ماحول ہوا آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ چھٹے بچے عورتیں بزرگ جوان ہر ایک یہاں پہ قبرستان گلزار شہدہ آتے ہیں اور شہدہ سے تمسک کرتے ہیں اور ان کو عقیدت کے پول پیش کرتے ہیں تو ایک ایسا واقعہ تھا پاکستان میں واقعات تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں لیکن جو درندگی ان درندگی کی سکول کی معصوم بچوں کے ساتھ وہ کبھی بھی بھولنی والی نہیں ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردناک ہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہم بقاعدہ ان کے رزق ملتے ہیں جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک قبرستان میں کڑے ہیں جہاں پہ ای پی ای شہدہ سمیت بہت سارے شہدہ یہاں پہ مدفون ہیں تو ایک سولیہ نشان ہے کہ یہ لوگ کیوں شہید ہو گئے یہ لوگ کیوں اپنی پیاروں سے جدا ہو گئے آخر کیوں ان کا بگناہ خون بہایا گیا تو اس حوالے سے پاکستان میں جو دشتگردی کے جو لہر دوڑی ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دشتگرد کی جو نہ اپنی پیاروں کو جانتے ہیں نہ اپنے والدین کو جانتے ہیں نہ اپنے عزیز و اقرباء کو جانتے ہیں نہ مصوم بچوں کو جانتے ہیں بس وہ ہر جگہ آتے ہیں دماغہ کر کے مصوم بچوں کو بھی شہید کرتے ہیں بگناہ مصوم لوگوں کا بھی خون بہاتا ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقع ہے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آٹھ سال گزر گئے مگر اور میں پبلیسکول پڑھا چنار کے شہدہ اب بھی ہمارے دلوں موجود ہے اور ہم اس واقعے کو کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے حسین کنٹی نیوز پڑھا چنارز اللہ کروں